بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بزرگو دوستو بھائیو اور بہنو سب خیریت سے ہوں گے اللہ کے حکم سے آج جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا وہ کرس کے حوالے سے کرس نجات اگر کوئی شخص یا میری بہن کرس میں ڈوبی ہوئی ہے کرس اتاننا واقعی میں بہت مشکل ہوتا ہے اگر کسی سے کرس لے لیا جائے اور اس کو نہ دے سکے تو بہت مشکل ہوتا ہے دینا اور بندہ پریشان رہتا ہے ہر وقت یہی سوچتا ہے کہ وہ کرس لینے دروازے پہ نہ آجائے کیا جواب دیں گے جو بیچارہ سفید پوش ہوتا ہے وہ اگر غلطی سے کرس لے بھی لے تو بہت مشکل ہوتی ہے اور وہ اس کے لئے اتاننا بڑے مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جو کماتا ہے وہی ہینٹو ماؤت اس کی کمائی ہوتی ہے جو کماتا ہے وہی کھاتا ہے بچتا بچاتا اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے اور اگر وہ اس صورت میں کرس لے لے کسی مشکل وقت میں تو واقعی میں اتاننا مشکل ہو جاتا ہے آپ میری ویڈیو کو پورا دیکھیں اور میں آپ کو جو وظیفہ بتاؤ گا وہ آپ نوٹ فرما لیجئے یقین کیجئے جس نے یہ وظیفہ بڑا ہے اس کا کرس اتریہ اللہ کے غیب سے اللہ تعالی چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے قدرت والا ہے رحمان ہے یا رحیم ہے اور وہ چاہے تو کبھی بھی نہیں چاہے گا اس کا بندہ پریشان رہے ہیں نماز کی پابندی کریں نماز کی پابندی بہت ضروری ہے اور میں وظیفہ بتا رہا ہوں آپ نوٹ کیجئے کرنا یوں ہے نماز فجر کے بعد اکتالیس بار سورہ نصر پڑھنی ہے نماز فجر کے بعد اکتالیس بار سورہ نصر پڑھنی ہے اگر درودِ ابراہیمی آتا ہے تو جو نماز میں پڑھتے ہیں تین بار شروع میں تین بار آخر میں ونہ کوئی اور دوری شریف بھی پڑھ سکتے ہیں اکتالیس بار سورہ نصر پڑھیں اور آپ یہ وظیفہ کرتے رہے ہیں جب تک آپ کا کرس نہیں ہوتا تھا انشاءاللہ و دعالہ گیارہ دن اکیس دن یا اکتالیس دن تک آپ کا کرس اتر جائے گا اللہ کے حکم سے یقین جانئے جس نے بھی پڑھا ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے غیب سے کرس اتار دیا ہے آپ یک سوئی کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ کر کے پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے ازباب بنا دے گا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا وہاں سے آپ کا کرس اتر جائے گا آپ اس کو گیارہ دن اکتالیس دن تک پڑھیں انشاءاللہ و دعالہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور پریشان نہ ہو میرے بھائیوں میری بہنوں ہر انسان پریشان ہے تمام مسلمان جتنے ہیں وہ پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام پڑھنے سے انشاءاللہ لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہے اور ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم وظیفیں لائیں آپ لوگی خدمت میں پیش کریں تاکہ آپ کو فائدہ ہو اللہ کے کلام کے آپ لوگ اس کو پڑھیں تاکہ اس سے آپ خود دیکھیں گے آپ کو کتنا فائدہ ہوگا اور میرے بتاہ ہوئے وظیفیں جو اللہ کا کلام ہوتا ہے صورتے ہوتی ہیں اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں آپ کو فائدہ ہو رہا ہے ان سے تو آپ ضرور اس کو سبسکرائب اور لائک کیجئے اور دوسروں تک پہنچائیے تاکہ سب مسلمانوں کو فائدہ ہو اور سب کے لئے بھیسری ہو ٹھیک ہے جی اللہ حافظ خسر شکریہ موسیقی